خبر راپورٹ سے جہاں راجل سطریہ یووہ موسم میں شامل ہو رہے آئے اولمپک پدک ویجویتا مکباز ویجویندر سنگھ نے سی اے اور جینیو کو لے کر بڑا بیان دیا ہے سوراج اکسپس سے خاص باتچیت میں ویجویندر سنگھ نے کہا کہ سی اے دیش کو باتنے والا قانون ہے میری وقتیگرد نظریہ سے میں اسے دیش ہتھ میں نہیں مانتا جینیو اور فلم ابھی نیٹری دپکا پادکون کو ہو رہے ورود پر ویجویندر نے کہا کہ سمرتھن میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اسے دیش رو ہی بنا دیا جارہا ہے جو لوگ دپکا اور ان کی فلم کا ورود کر رہے ہیں وہ برزدل لوگ ہیں وہ محصو کاریکٹر میں سامل ہونے آئے ان کے بعد ویجویندر سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ سوال کا اتر بھی لینے کرسز کریں گے پہلے بہت بہت سواغت ہے پہلا سوال چھتیسگرد آ کر کیسا لگا یہاں پر چھتیسگرد بہت ایک اچھا سٹیٹ ہے بہت ڈیولپنگ سٹیٹ ہے اور دلی سے بھی ایک گھنٹہ لگتا ہے بومبی سے بھی ایک گھنٹہ تو بلکو ایک سینٹر ہے اور بہت امیدی ہیں دیش کو چھتیسگرد سے تو ایک ہمارا میں فرسٹ آئیم چھتیسگرد میں آم مانین مکہ منتری جی نے ہمیں نوائٹ کیا غورت جی نے ہمیں ابھی سے ہمارے دوستج دلی شاہ ہیں تو ان سب کا بہت بہت دنیواد کی چھتیسگرد جو کہتے گی سری رام کی بھی کہتے گی نیحال تھا تو ایک ایس پاون دھرتی بھاگر بکت ایک گے کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گھروان تلیل محسوس کرتے ہیں لوگ سبا چناؤ اپنی لڑا تھا چناؤ ہار گئے تو اس کے بعد پھر سے آپ نے مکہ باجی کے سوٹ کی تھی اب کیا آگے کیا راستہ ہے ہار جی تو الیکشن میں لگی رہتی ہے اور کہتے ہیں کسی ہارنے کے بعد ہمیں ایک بڑھے نیتر سے ملا نام تمہیں کیا بتاؤں ان کا تو میں نے بتایا کہ سر میں ایسے سے الیکشن ہار گیا تو انہا اچھی بات ہے الیکشن جو ہارتا ہے وہ بہت سائی چیزیں نہیں سکھاتا ہے آپ کو تھوڑی پتہ لے گا راجنیتی ہوتی کیا ہے لیکن اب الیکشن ہار گئے تو آپ کو پتہ لے گا راجنیتی اب ہوتی کیا ہے اور ہمیں واقعے پتہ لگ رہے گا راجنیتی ہوتی کیا ہے تو اچھی بات ہے میں مانتا ہوں کہ اوپر والا خدا جو ہے جو بھگوان ہے وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے اور رہی بات میرے آگے کے پلان کی تو میں تو جس دن میری ٹکٹ آناؤنس ہوئی تھی جب میں پولٹیکس میں آیا تھا تو تب بھی میں نے بولا تھا کہ بوکسنگ میرا پہلا اور آخری پیار ہے بوکسنگ میں ہمیشہ کرتا رہوں گا اور میں چاہوں گا کہ مرتے دم تک میں بوکسنگ کرتا رہا تو یہ سب چیزیں دو دیش کے حالات ہیں کہتے ہیں ان سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے دیش وہ دیش میں آت ہو گئے لوگ وہ بے کو بنا گئے ان سطح تو حاصل کر لے لیکن کہتے ہیں ان کو ان سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے فیلم کا بھروض ہو رہا ہے کتنا صحیح مانتے ہیں کیونکہ جو فیلم بنی ہے ایسی ایٹیک پڑیتا کے اوپر بنی ہے اس کو لوگ مکہ منتر بوپیز بگل بھی کل گئے تھے چھے دیکھیں موویز ہے موویز انٹرٹینمنٹ کا ایک ساتھ ہے آپ جائیے فیملی کے ساتھ جائیے ایک میسیج دیتی ہے کہتے ہیں سماج کو ایک آئینہ دکھاتی ہے مووی کہتے ہیں لیکن لیکن لوگ اس سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے بڑی کہتے ہیں کہ بات اور کیا ہوگی مووی کا ویروض کرنے سے ہمارے دیش پرگرطی پر آ جائے گا نہیں آئے گا لیکن لوگ بے کو فیلو گو بے کو بنایا جائے لوگ بن رہے ہیں ہمارے ساتھ کی ناگرکتہ کانون دے سیت میں نہیں ہے کہ میں نے میں سے اکرام کی ساتھ ہوں سرماس بڑھائے جائے گا پسر